سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنا ادو کا ورک کریں گے صفحہ نمبر 48 کھولیں سوال نمبر 11 حرف خیل لکھیں اور پڑھیں آج ہم نے حرف خیل لکھنا ہے اور اس کی پڑھائی کرنی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم دوسری لائن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے دوسری لائن سے تھوڑا سا ہم نے اوپر سٹریٹ لائن لگانی ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی اس کو ترچی لائن لگانی ہے یہاں سے لاس لائن میں آکے اس کو اوول شیپ بنا کے گول کر کے اس کو تھرڈ لائن پہ لاکے آپ نے اس کو روک دینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہم خیل کا نکتہ ہوتا ہے اوپر اور آپ نے خیل کا نکتہ رائٹ کر دینا ہے ایسا دوبارہ سے ہم ایسے رائٹ کریں گے دوسری لائن سے سٹارٹ کریں گے تھوڑا لائن کے اوپر لے کے جائیں گے ترچی لائن لگائیں گے لاس لائن میں آکے اس کو گول کر کے اوول شیپ میں آپ تھرڈ لائن پہ لاکے اس کو سٹاپ کر دیں گے اور کھے کا نکتہ لگا دیں گے کھے کی آواز کیا ہوتی ہے کھے کھے کی آواز کیا ہوتی ہے کھے کھے دوبارہ سے آپ نے ایسے ہی جیسے ٹیچر رائٹ کرنی ہے ایسے ہی رائٹ کرنا ہے آپ نے اچھا اچھا پیارا پیارا رائٹ کرنا ہے اوکے آپ دیکھیں کھے کے سامنے ایک پیاری سی پکچر بنی ہوئی ہے اس میں کون سا فروڈ بنا ہوئے خیخہ خربوزہ خیخہ خربوزہ اب میں نے آپ کو خی کے کچھ ہرف رائٹ کر دی ہے آپ نیچے والی لائن اور یہ اوپر والا پیج آپ نے خود کمپلیٹ کرنا ہے دوسرا سوال پڑھتے ہیں دیئے گے خانوں میں خی سے شروع ہونے والی اشیاء کی تصاویر چسپا کریں خی سے جو تصویروں کے نام بنتے ہیں جو ان کی پہلی آواز خی سے بنتی ہے آپ نے ان تصویروں کے یہاں پہ پکچرز لینے اور یہاں پہ پیسٹ کرنے ان باکسز میں میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں آپ نے کیسے پکچرز پیسٹ کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ خیخہ خربوزہ تو یہاں پہ ہم خربوزے کی پکچر لگا دیں گے چسپا کر دیں گے دوسری ہے ہمارے پاس خیخہ خرگوش خیخہ خرگوش اس کے بعد تیسری پکچر ہے ہمارے پاس خیخہ خیمہ خیخہ خیمہ تو جیسے یہ ٹیچر نے آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ پکچرز خی سے شروع ہونے والے الفاظ کی پکچرز یہاں پہ پیسٹ کی ہیں آپ نے ایسے ہی پیسٹ کرنی ہے ہمارے پاس آخری کوشن ہے گھر میں موجود حرف خی سے شروع ہونے والی اشیاء تلاش کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے خی سے شروع ہونے والی مختلف اشیاء اب آپ نے اپنے گھر میں دیکھنی ہے خی سے بننے والی اشیاء کون کون سی ہیں اپنے کیچن میں دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں موجود کہیں بھی آپ کو اگر خی سے شروع ہونے والی اشیاء نظر آتی ہیں تو آپ نے ان کے نام یاد کر لینے چھٹیوں کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی اوکے اللہ حافظ